بسم اللہ الرحمن الرحیم کیا روزہ باطل ہو جاتا ہے تو اس کا حکم کچھ یوں ہے کہ اگر تو بلغم یہ جو سینے سے اوپر آتی ہے یہ بلغم اگر آئی ہے اور موہ کے درمیان میں نہیں آئی یعنی موہ کے درمیان والے حصے میں نہیں آئی پیچھے ہی تھی اور اس کو نگل لیا آپ نے تو اس سے روزہ آپ کا باطل نہیں ہوگا لیکن اگر وہ بلغم آپ کے موہ کے درمیان والے حصے پہ آگئی اس کے بعد آپ اس کو نگل نہیں سکتے اس کے بعد آپ اس کو باہر پھیکنا ہوگا اگر جان بوجھ کے آپ نے نگل لیا تو علماء کے نزدیک یہ ہے کہ آپ کا روزہ باطل ہو جائے گا یعنی سینے سے جو بلغم نکل رہی ہے وہ اگر موہ کے درمیان آ جائے تو اس کو باہر پھیکنا ہوگا اندر نہیں نکلنا ہوگا اگر بی چھئی تھی تو نگل لیا تو اس سے روزہ باطل نہیں ہوتا ہے